نکاح کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے طریقے پر نہیں دوسری احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور طیب و طاہر پاک صاف جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کی آجاد عورتوں سے نکاح کریں نکاح کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے جتنے انبیاء اکرام دنیا میں جلوہ کر ہوئے سب ہی نے شادیاں کی حتیٰ کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے شادی تو کی لیکن کسی وجہ سے زیمہ ہم بستری نہ کیا اسی طرح حضرت عیشہ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تو آپ شادی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوں گی نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے اور اولاد کی تربیت مشغول رہنا نوافل میں مشغول رہنے سے بہتر ہے مرد کے لئے بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض اور بعض صورتوں میں نکاح واجب ہو جاتا ہے مثلا جو آدمی دین مہر اور عورت کا خرج دینے پر قدرت رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زینہ واقع ہو جائے گا تو اس پر نکاح کرنا فرض اسی طرح جو دین مہر اور خرچہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور اسے شہوت کا اتنا گلبہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زینہ کا اندیشہ ہے تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے اگر درمیان کی حالت ہو تو نکاح کرنا سنت معاکدہ کہ نکاح نہ کرنے پر موسیر رہنا ازاد ہے اگر آدمی حرام سے بجنے یا اتباع سنت یا اولاد حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کر لے گا تو ثواب بھی پائے گا جو شخص محض لذت یا کجائش رہوت کی نیت سے شادی کر لے تو اس کے لئے نکاح کرنا موبا ہے جس آدمی کوئی یقین ہو کہ نکاح کر لے گا تو نانو فقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری حقوق ہے ان کو پورا نہ کر سکے گا تو اس کے لئے نکاح کرنا حرام ہے اور جن کو اس باتوں کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے نکاح کرنا مقروع ہے خلاصہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نکاح کرنا سنت اور بعض صورتوں میں فرض ہے